اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل حسرت جو کہ تم بین کیسے جیئے کی جگہ پر نشر کیا چھایا کرے گا یہ ڈراما بھی کافی انٹرسٹنگ لگا یہ ارہم ہے اور سنایا جن کے دو بچے ہیں دونوں ہزبن وائف ہیں جوب کرتے ہیں سنایا چونکہ جوب کرتی ہے اس لیے بچوں کو زیادہ اچھے سے حیال نہیں رکھ پاتی لیکن پھر بھی بھاگم بھاگ اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھاتی ہی رہتی ہے ساس پیغم کو بھی دیکھتی ہے بچوں کو دیکھتی ہے شوہر کو دیکھتی ہے سب ہی کام کرتی ہے اور پھر جوب پر جاتی ہے اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے لیکن ساس پیغم اس سے خوش ہی نہیں وہ تو ہمیشہ اپنے بیٹے کو سنایا کے حلاف پڑکاتی رہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ سنایا اور ارہم الگ ہو جائیں دوسری طرف یہ فبیحہ ہے اور فرہین دونوں بہنیں ہیں فرہین بڑی ہے جس کا رشتہ ہو چکا ہے پانچ سال سے منگنی میں ہے لیکن ہاریس اور اس کی فیاملی والے صرف لالچی ہیں ان سے مطلب نکلوانا چانتی ہیں رکستی کا تو کوئی ارادہ نہیں رکھتے جبکہ فرہین چاہتی ہے کہ اس کی جلد از جلد رکستی ہو جائے اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے یہ حمزہ ہے جو کہ فرہین کی چھوٹی بہن فبیحہ کا فیانسی ہے حمزہ سنایہ کے آفیس میں ہی تو جاپ کرتا ہے فبیحہ کسی گھر میں کیر ٹیکر کی جاپ کرتی ہے لیکن چونکہ روز پر روز جو پر لیٹ پہنچتی ہے ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی اس لئے وہ بہت جلد وہاں سے نکال دی جائے گی دوسری طرف یہ ارہم کی بہن ہے یعنی کہ سنایہ کی ننند ہے جو کہ بہت جلد پاکستان آ رہی ہے باہر رہتی ہے لیکن اب پاکستان آ کر کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے گی تب ہی وہ اور زیادہ بھڑکائے گی اپنی ماں کو سنایہ کے حلاف اور پھر اپنے بھائی سے کہے گی کہ ماں کو ایک کیر ٹیکر کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے فبیحہ ان کے گھر آ کر اس کی ماں کی حدمت کرے گی اور آہستہ ہی آہستہ وہ ماں کی حدمت کرتے کرتے یہاں پر ارہم کے دل میں بھی جگہ بنا دے گی سنایہ چونکہ گھر سے باہر رہتی ہے اور بہت سے کام ادھورے رہ جاتی ہیں تب فبیحہ بھڑ چڑھ کر ارہم کے سارے کام کرے گی کہ ایک دن اس کی گھر کی مارکن بن بیٹھے گی اور سنایہ کو تو بچے بھی بھول جائیں گے اور اس کا شہر بھی تب فبیحہ سنایہ کی جگہ پر آ جائے گی لیکن ابھی تک یہ سب کچھ دیکھنے میں کافی ٹائم باقی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حریم کی طبیعت چونکہ حراب ہے اس لئے سنایہ اسے اپنی ماں کے گھر چھوڑتی ہے جہاں پر حریم کی طبیعت زیادہ حراب ہوئی تو بھائی بھابی اور ماں مل کر حریم کو ہسپٹل لے جاتے ہیں حریم بلکل ٹھیک ہو کر گھر بھی آ گئی تو یہاں پر ساس پیغم جو کہ زیادہ محبت تو کرتی نہیں بچوں سے لیکن پھر بیٹے کی وجہ سے اور سنایہ کو نیچہ دکھانے کی وجہ سے وہ بھڑکنے لگی وہی میرے بچے ہیں ان کو میں اس طرح سے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتی سنایہ تم جوپ چھوڑ دو بچوں پر دھیان دو جس پر ارہم کو بھی لگا کہ سنایہ کو جوپ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ گھر کو نظر انداز کر رہی ہے اب وہ سنایہ سے غصے سے کہتا ہے چھوڑ دو جوپ نہیں ضرورت مجھے تمہاری جوپ کی تو سنایہ بھی غصے سے چلاتے ہوئے جو کہ لیپٹوپ پر بیٹھی تھی کہنے لگی ٹھیک ہے کل ہی ریزائن کر دوں گی میں شوک سے جوپ نہیں کر رہی ضرورت تھی مجھے تو یہاں پر جو کہ باتھروم میں کھرا برش کر رہا تھا ارہم چلاتے ہوئے کہنے لگا کل کیوں ریزائن کرو گی ابھی ریزائن کر دو تو یہاں پر سنایہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میں ریزائن کروں گی تو بھلا میرے بچوں کا گزر بزر کیسے ہوگا جو فیس میں سکول کی پے کرتی ہوں اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں تو کس طرح سے سب چلے گا کچھ ہی دیر کے بعد ارہم کو بھی حساس ہوا کہ سنایہ کو جوب چھوڑنے کے بارے میں کہا تو بالکل غلط کہا اب صبح اٹھ کے جب اپنے آفیس کے لیے تیار ہوا تو سنایہ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی تب ہی وہ ہاتھ جور کر سنایہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اور اسے جوب پر جانے کا کہتا ہے یہ سب کچھ مان دیکھ لیتی ہے اور اسے بہت ہی گسا آیا کہ بیٹا کیسے گرگرا رہا ہے پہو کے سامنے حالانکہ میں نے تو اتنا کچھ کیا کہ دونوں میں علیت کی ہو جائے دونوں گسے سے بدکمان ہو جائیں لیکن بے سوٹ تو فرینڈز کمنگ اپیسوڈ میں ہم یہی سب کچھ دیکھیں گے آپ سے فرسٹ اپیسوڈ اور سیکنڈ اپیسوڈ کا ریویو شیئر کیا آپ سے کریکٹر کا انٹرڈکشن شیئر کیا آپ کو یہ سب کچھ کیسا لگا کیا آپ تم بھی ان کیسے جیئے کی جگہ اس ٹرامے کو دینا چاہیں گے یا نہیں کیا آپ اس ٹرامے کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہیں یا نہیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کچھے تاکہ آنے مدھی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ